اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں خاندانی انسان کی پہچان کیا ہے خاندانی انسان کی پہچان کیسے کریں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک انجان آدمی نوکری مانگنے کے لیے حاضر ہوا قابلیت پوچھی گئی تو کہا میں سیاسی ہوں عربی میں سیاسی کا مطلب اکل دانش اور علم سے مسئلہ حل کرنے والے کو کہتے ہیں بادشاہ کے پاس سیاست دانوں کی بھرمار تھی تو اس نے اسے خاص گھوڑوں کے اسطبل کا انچارج بنا دیا جس کا انچارج حال ہی میں انتقال کر چکا تھا کچھ روز بعد بادشاہ نے اسے اپنے سب سے مہنگے اور پیارے گھوڑے کے بارے میں پوچھا اس کی ڈھال چال اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ گھوڑا نسلی نہیں ہے بادشاہ کو حیرت ہوئی اس نے جنگل سے گھوڑے والے کو بلوایا جس سے وہ گھوڑا خریدا سا اسے بلوایا اور اس سے پوچھا کیا یہ باتیں سچ ہیں تو اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا بڑا ہے اسطبل کے انچارج کو بلوایا گیا بادشاہ نے سوال کیا تمہیں کیسے پتا چلا کی یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے اس نے کہا جب یہ گھانس کھاتا ہے تو گائےوں کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے جبکہ نسلی گھوڑا جب گھانس کھاتا ہے تو اپنا موہ کو اٹھا لیتا ہے اپنے سر کو اٹھا لیتا ہے بادشاہ اس کی اکل سوچ سے بہت زیادہ خوش ہوا اور اس کے گھر اناج بھونے ہوئے دنبے اور پرندوں کا بڑیا نسل کا گوشت بطور انام میں بھیجوا دیا اس کے ساتھ ساتھ اسے رانی کے محل میں تینات کر دیا چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا اپنی بیگم کے بارے میں پوچھا کی رانی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اس نے کہا بیگم کے طور طریقے تو رانی جیسے ہیں لیکن وہ شہزادی نہیں ہے بادشاہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب کچھ ہوش و حواس میں باپس آیا تو اس نے اپنی ساس کو بلا بھیجا ساری بات ساس کو بتانے کے بعد پوچھا کیا یہ بات سچ ہے یا گلت تو ساس نے بتایا کہ تمہارے باپ نے میرے شوہر سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھ مہینوں کے بعد ہی انتقال کر گئی جس کی وجہ سے ہم نے تمہارے جو باپ تھے ان سے قریبی رشتہ رکھنے کے لیے ایک بچی کو گود لے لیا اور اسے اپنی بیٹی بنا کر تم سے شادی کر دی بادشاہ نے اس آدمی کو بلایا اور اس سے پوچھا کی تمہیں کیسے بتا چلا تو اس نے کہا کہ مہارانی کا نوکروں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بھی بتر ہے بادشاہ اس کی عقل اور دماغ پر دنگ رہ گیا اور اس سے بہت اس سے مطلب بہت ہی زیادہ امپریس ہوا بہت سارا اناج بھیڑ بکریاں انعام میں دے کر اسے شاباشی دی اور ساتھی ساتھ اپنے دربان میں تینات کر دیا کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ نے اس سے کہا کی میرے بارے میں کچھ بتاؤ اس آدمی نے کہا کی اگر جان کی امان ملے یعنی اگر آپ مجھے سزا نہ دیں اگر آپ مجھے جان سے نہ ماریں تو میں کچھ سچائی بتا سکتا ہوں بادشاہ نے کہا تمہیں جان کی امان ہے یعنی تمہیں سزا نہیں دی جائے گی اس نے کہا کی آپ شہزادے نہیں ہو اور نہ ہی آپ کا چلن بادشاہوں والا ہے بادشاہ کو تاب آ گیا مگر جان کی امان دے چکا تھا سیدھا اپنی ماں کے محل میں گیا اور ماں سے کہا کیس سچ بتاؤ میں کون ہوں تو ماں نے کہا کی تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں گود میں لے کر پالا بادشاہ نے اس آدمی کو بلایا اور پوچھا کی بتاؤ تمہیں کیسے علم ہوا کی میں شہزادہ نہیں ہوں تو اس نے کہا بادشاہ جب کوئی نام اکرام دیتا ہے تو وہ ہیرے موتی جواراحت کی شکل میں دیتا ہے لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں انعیت کرتے ہیں یہ طریقہ بادشاہزادے کا نہیں ہو سکتا کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے موسیقی